کراچی میں سورج آگ برسانے کو تیار سمندری ہوائیں بند ہونے سے گرمی کی شدت میں اضافہ پارہ بیالیس ڈگری تک جائے گا گرمی کی شدت ستائیس مئی تک برقرار رہے گی نہ حکمہ موسمیات میں خبردار کر دیا کوئٹا میں پشتون آباد دھماکے کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف تھانہ سی ٹی ڈی میں درج قتل اقدام قتل اور دہشت گردی کی تفاعت شامل گزشتہ روز مسجد میں دھماکے سے تین افراد جانبہ حق ہو گئے تھے پیسل آباد کے علاقے سمندری میں رکشہ اور وین میں تصادم افسوسناک حادثے میں آٹھ بچے زخمی احتساب عدالت لاہور میں رمضان شگر ملز اور آشانہ اقبال ریفرنس کی سماعت آج ہوگی عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو طلب کر رکھا ہے عدالت کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات گیپکو میں غیر قانونی بھرتیوں کا الزام صادق وزیر آزم راجہ پرویزر شرف کے خلاف احتساب عدالت میں سماعت آج ہوگی عدالت نے گواہان کو بیان قلم بند کرانے کے لیے طلب کر رکھا ہے عالمی امن کے قیام میں پاکستان کا ایک اور عزاز کانگو امن مشن میں شہید پاکستانی فوجی نعیم رضا کو ایوارڈ سے نوازا گیا اخوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل نے شہید نائک نعیم رضا کے لیے عزاز کا اعلان کیا